اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہے ہیں ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفرنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفرنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جستعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے